بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے نزور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفیہ بنت حوی بن اختب رضی اللہ عنہ سے نکاہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے یہ یہودی عورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد اور بھائی اقتل کیا ان کے بعد ان سے نکاہ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاہ کے بعد بھی مغز رکھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ فرماتی تھی کہ آپ نے میرے والد اور بھائی کو قتل کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وجہات بیان فرمائی کہ میں نے کیوں آپ کے والد کو قتل کیا تھا پھر بعد میں ان کے ذل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغز نکل گیا حضرت علیہ وسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر میں قیدی جمع کیے گئے حضرت وحیاء رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ان قیدیوں میں اسے ایک باندھی مجھے دے دیں چنانچہ انہوں نے صفیہ بنت حوی رضی اللہ عنہ کو لے لیا تو ایک آدمی نے آگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا نبی اللہ آپ نے قریدہ اور نفیر کی سردار صفیہ بنت حوی رضی اللہ عنہ حضرت وحیاء رضی اللہ عنہ کو دے دی وہ تو آپ ہی کی مناسب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صفیہ کو یہاں لاؤ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا اے وحیاء تم اس کی جہاں قیدیوں میں سے کوئی اور باندھی لے لو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازاد کیا اور انہیں شادی کر لی حضرت علیہ وسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خیبر گئے جب خیبر وقلہ اللہ تعالی نے فتح کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے حضرت صفیہ بنت حوی بن اختبر رضی اللہ عنہ کا حسن و جمال تذکرہ کیا ان کا خاون قتل ہو چکا تھا اور ان کی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ ابھی دلن ہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے رئے خاص کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہاں سے لے کر چلے جب سب ہیا مقام کے صدنامی پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حیث سے پاک ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خلوط فرمائی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے چھوٹے دستخان پر کھجور گھی اور آٹے کا حلوط تیار کیا پھر مجھ سے فرمایا اپنے آس پاس کے لوگو خبر کر دو کہ ولیمہ تیار ہے اور صفیہ کی رخصتی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی ولیمہ تھا پھر ہم وہاں سے مزینہ چلے تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی کوہان پر چادر سے حضور صفیہ رضی اللہ عنہ کے لئے پردے کا انظام فرماتے تھے پھر اونٹ کے پاس بیٹھ کر اپنا گھٹنا کھڑا کر دیتے جس پر اپنا پاؤ رکھ کر حضور صفیہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان حضور صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تین راتے گزاری اور میں نے آپ کے ولیمے کے لئے لوگوں کو بلایا اس ولیمے میں نہ روٹی تھی نہ گوشت بلکہ آپ کا ولیمہ یوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے چمرے کے دستخان بچھائے اور ان پر کھجور پنیر اور گھی رکھ دیا لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ حضور صلی اللہ عنہ ام المؤمنین ہیں یا باندی تو لوگوں نے کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردہ کرایا پھر تو یہ ام المؤمنین ہیں اور اگر پردہ نہ کرایا تو پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ہیں جب آپ وہاں تھی چلنے لگے آپ نے صفیہ رضی اللہ عنہ کے لئے اپنے پیچھے کچھ بچھا کر نرم جگہ بنائی اور پردہ لٹکایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمیں داخل ہو گئیں تو لوگ وہاں جمع ہو گئے اور میں بھی وہاں پہنچ گیا تاکہ مجھے بھی ولیبے میں سے کچھ مل جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر فرمایا تم اپنی ماں کے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ یعنی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی ہے اس لئے اب وہ تمہاری ماں بن گئی ہے جب عشاء کا وقت ہوا تو ہم دوبارہ حاضر ہوئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بھاہر تشریف لائے آپ کی چادر کی ایک کونے میں ڈیڑھ مدعجوخ امدہ خجورتیں اور فرمایا اپنی ماں کا ولیمہ کھالو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صفیہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں نیرہ نشان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ تمہاری آنکھوں میں نیرہ نشان کیسا ہے صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ چاند میری گود میں آ گیا ہے تو اس نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا کیا تم یسرب مدینہ کے بادشاہ کو جاتی ہو صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے کسی سے بغض نہیں تھا کیونکہ آپ نے میرے والد اور خوابین کو قتل کیا تھا شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد اور خوابین کی قتل کرنے کی وجہات بیان فرماتے رہے اور یہ بھی فرمایا اے صفیہ تمہارے والد نے میرے خلاف عرب کے لوگوں جمع کیا اور یہ کیا اور یہ کیا غرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وجہات بیان کی کہ آخر میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض نکل گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خیمے میں اندر تشریف لے گئے تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ساری رات گزاری جب صبح کو انہوں نے حضور کو دیکھا تو اللہ اکبر کہا اس وقت حضرت ابو عیوب انساری کے پاس تلوار بھی تھی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس لڑکی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور آپ نے اس کے باپ بھائی اور خاون کو قتل کیا ہے مجھے اس کی طرف سے آپ پر ارپنان نہیں تھا اس وعی سے میں نے رات یہاں گزاری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت ابو عیوب انساری کے بارے میں خیر کے کلمات فرمائے ایک روایت میں یہ ہے حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے یہ سوچا کہ اگر رات کو کسی وقت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کو تکلیف پہشانے کے لئے کوئی حرکت کریں تو میں آپ کی قریب ہی ہوں حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ خیبر سے مدینہ آئیں تو ان کو حارسہ بن نومان رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھرایا گیا انسار کی عورتیں سنگا صفیہ رضی اللہ عنہ کے حسن و جمال کو دیکھنے آنے لگیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی نقاب ڈالے ہوئے آئیں اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں سے بھائر نکلیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پیچھے پیچھے نکل آئے اور پوچھا اے عائشہ تم نے کیا دیکھا عائشہ نے کہا میں نے یہودی عورت دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو کیونکہ یہ تو مسلمان ہو گئی ہیں اور بہت اچھی طرح مسلمان ہوئی ہے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ سے صحیح سنت سے روایت ہے کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آئیں تو ان کے کان میں سونے کا بونہ ہوا کھجور کا ایک پتہ تھا تو انہوں نے اس میں سے کوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھ آنے والی عورتوں کو ہدیہ کیا